جیس سلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ فواد آپ دیکھ رہے ہیں ایش پی ٹی وی ہمارا پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کرنگی نمبر پانچ پہتیسی کے ایریے میں جہاں پر علاقہ مکین احتجاج کر رہے ہیں کیسی کے خلاف تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بیسکلی احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے جیس سلام علیکم سلام سر یہ احتجاج ہو رہا ہے یہ کرنے کا بیسکل مقصد کیا ہے کیا ہے کیا بیل ہمارا آیا ہوئی بھائی ہمارا آیا ہوئی یہ بارہ ہزار آٹھ سو روپے گا تو میرا کرایا جو ہے وہ بارہ ہزار روپے تو میں کان سے دوں یہ چوبیس ہزار روپے اور میری تنکہ اٹھارہ ہزار روپے اچھے آپ بتائیں آپ کا بیل کے حساب سے جو احتجاج ہو رہا ہے کیا اس میں آپ چاری ہیں کہ اتنا زیادہ آیا ہے احتجاج پہ آپ کیا ریکارڈ کرانے چاہتے ہیں بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم کرایا دار ہیں کرایا بھریں بل بھریں بیس بیس ہزار کے بل بھریں گے ایک بچہ کمانے والا اٹھارہ ہزار روپے بیس ہزار روپے اس پہ بیس ہزار کا بل ہے کرایا ہے کیا کیا دیں گے گورنمنٹ سے کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اتنا اتنا بل آ رہے ہیں کیسے پورا کریں گے آدمی کو پالش پڑی بھی ہے کیسے گھر کا گزارہ انسان کرتا چھوٹے بچے ہیں یہ چلتے ہیں اور بھی بات کرتے ہیں ان سے کیا کہیں گے جی یار اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اتنے چارجز لگا کے بھی رہے ہیں فیول اجیسمنٹ کے اس میں جو ہے یہ سب سادہ چارجز فیول اجیسمنٹ کے لگا کے بھی اب دیکھیں کس کے اندر چارجز ہے یونی فارم کارٹلی اجیسمنٹ اب یہ یونی فارم کے بچے جو یونی فارم بہن دیں اس کا بھی ہم ٹیکس دیں گے تو میرا چیف اور چیف جسٹس ہے کہ مطالبہ کے وہ جلسے ہل اس مسئلے کو حل کریں اور کہہ لکھتے کہ یہ جو اتنے ایکسس چارجز ہیں یہ ختم کریں سب غریب عوام ہیں اور غریب عواموں کا ساتھ دیں سیاست دان تو اس ٹیم کوئی بھی اس طرف نہیں ہے جو کوئی آکر ہماری سنوائی کریں صحیح نا تو آپ یہ میرا اتنا بھی لائے میرا کوئی روزگار نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں کیا کروں میں کہاں سے بھی لائے میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے میں اکیلا کمانے والا پانچ بچے کو کلاتوں کہاں سے لاؤں کرائے آدم کیا کر آپ یہ بتائیں یہ اتنا اتنا بھی لائے میں کہاں سے بھلو آپ کا بل کتنا ہے میرا بل آیا تیرہ ہزار تین سو انتیس روپے آپ کو یہ بتائیں جو آپ احتجاز ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کا کچھ حل نکلے گا گورنمنٹ کی طرف سے کوشش تو یہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری سن دے شاید ان کو کچھ ہماری پر رحم آئے دے نیک ہدایت دے ان کو نیک ہدایت دے اور دوسری بات یہ بل تو ہمارا یہ بلکل پروپر ہے ٹھیک ہے جو اس پر یہ چارجنگ لگایا ہے جیسے جون جولائی کا ٹیکس لگایا ہے اور یونی فارم کا لگایا ہے یہ کس خاطر میں آ رہا ہے یہ ٹیکس ملا کے کم سے کم تین چار آزار روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکنہ مزید آپ کیا کہیں گے سر یہ بلکل ہماری یونٹ کم ہے اور بلکل زیادہ ہے اور پیچھے مہینے کا بھی وہ چارجنگ بھیجی ہے وہ کسی صاحب سے بھیجی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جون جولائی کا وہ بھیجے سترہ سو بھیجے ہیں انہوں نے یہ ہے کہ یہ اٹھارہ سو دوہزار بھیجے ہیں اچھے یونٹ کم ہے بلد آتا ہے یہ بتائیں بیٹا میڈیا کرتی کیا ہے صرف میڈیا انٹرویو لیتی ہے تماشا ہوتا ہے سب کا تماشا بنتا ہے اہلے مہلے کا تماشا بن جاتا ہے مگر کوئی حل نہیں ہی نکلتا نہیں دیکھیں میڈیا کا کام یہ آپ کا پروگرام ریکارڈ کر آکے کوئی بھی یہ وہ عالی حکام تک پہنچا اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس چیز پر ایکشن لے مجھے آپ یہ بتائیں آپ کہاں کہاں نہیں جاتے ہیں انٹرویو لینے کس جگہ نہیں پہنچتے ہیں آپ لوگ سب جگہ جاتے ہیں آپ کا کام ہے پہنچانا مگر آج تک کوئی مسئلے کا حل ہوا کسی بھی مسئلے میں آپ لوگ ابھی آپ کیا کہیں گے اس اتراج کے وارے میں جو ایک الیکٹرک کے حوالے سے جو اتنا بل زیادہ آیا لوگ یہاں پر کر رہے ہیں آپ گھر کے اندر تین افراد ہیں آٹھ ہزار کا بل آ گیا کس مقصد سے آیا ہے کپڑے بریز نہیں ہو رہے مشینے چل نہیں رہی ہیں کار کھانے گھروں میں کھلے نہیں ہیں کس حساب سے اتنا بل آ رہے آئے تو آپ کیا حکومت سے کہنا چاہیں گے حکومت سے میں یہ کہنا چاہتے ہو آپ سیٹوں کے لیے تو لڑا رہے ہو آپ عوام کی پہ تو مسئلے حل کرو بوٹ لینے کے لیے آپ لوگ آ جاتے ہو کوئی مسئلہ آجتا کسی نے حل کرا یہ سیٹوں کے اس وجہ سے جو اتنا لڑا رہے ہیں ان کو عقل کے ناکھوں لے لیں گے لوگ سر میں اس علاقے سے کونسلر ہوں وارٹ 3 کا پاکستان پیپس پارڈی سے میرا تعلق ہے اور یہاں ہمارے جتنے بھی محلے دار ہیں سارے میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں کسی کی اٹھارہ آزار کسی کی بیس آزار کسی کی پچیس آزار روپے سیلری ہے اب یہاں پر لوگ یہاں چوالیس آزار روپے چالیس آزار روپے تیس آزار روپے لوگوں کا بل آئے ہوئے آپ مجھے بتائیں یہ غریب عوام کیسے بھرے گی میں اپنے سینئر سے اور تمام آلہ کام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پر نظر سانی کی جائے میری عوام کو ریلیف دیا جائے اور کے لیکٹک سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناجائز بل آئے ہیں اس میں کٹوٹی ہونی چاہیے اور یہ جو ہمارے لیگل بل ہیں یہ ہمیں ملنے چاہیے صحیح ہے کے لیکٹک نے یہاں پر اتنا سمجھنے بوال مچایا ہے کہ ہر بندہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے کل ہم نے روڈ کے اوپر اعتجاج کیا تھا کے لیکٹک کے خلاف بلو کے ہی لیے اور کافی عوام ماں پر موجود تھی اور کے لیکٹک کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا صحیح ہے تو میں یہ اپیل کرتا ہوں کے لیکٹک سے کہ میرے علاقے کی عوام کو ریلیف دیا جائے اور یہ جو بلو میں جو اضافی چارجز لگا کے دیئے یہ ختم کیا جائے اور اگلے بل جو ہیں وہ جو جائز ہیں وہ عوام تک پروائیڈ ہوں کیونکہ اسے غریب آدمی کھائے گا یا بجلی کے بل بھرے گا یہاں پر تو اتنے اتنے بلیں کہ اگر یہ بجلی کے بل بھر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ فاقے کشی کی نوبت آجائے گی ہم کس طرح سے چلائیں گے اپنا گھر میری سب سے یہی اپیل ہے کہ اس کے اوپر نظریں سانی ہو ابھی آپ نے دیکھا یہ علاقہ مکین اتنا پریشان ہے کیسے کہ بلو کی ویسے اتنے اتنے بل آگئے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ یہاں جو موجود ہیں اس وقت یہ کورنگی پانچ کورنگی چار کا ایریا ہے تین تیز بیگا یہ لوگ بلکل ظاہر ہے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ پورا کراچی کے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی کرب کا شگار ہیں کیا الیکٹک کی وجہ سے کہ کیا الیکٹک ان پر اتنا بوجھ ڈال رہی ہے کہ آپ دیکھیں ان کے اگر ایوریج اٹھا کر دیکھیں تو 38 روپے یونٹ 37 روپے یونٹ 35 روپے یونٹ آتا ہے یعنی کہ ان کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ ایک گھر کا منیمم بل جو آ رہا ہے وہ دسزار کے بل آ رہے ہیں اب مجھے گورنمنٹ کے لوگ یہ بتائیں گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو وہ یہ بتا تو دے ہمیں کہ آپ منیمم سیلری جو ہے 25000 روپے فکس کرتے ہیں جب منیمم سیلری 25000 روپے فکس کرتے ہیں ایک شخص 10000 روپے اپنے بجلی کا بل دے گا اپنے قرائے دے گا اپنے بچوں کو پڑھائے گا کہاں سے اپنے بچوں کے گھر کیسے چلائے گا بچوں کی میڈیسن کیسے ہوگی بچوں کے کپڑے کا انسلام کس طرح ہوگا یا تو ہمیں گورنمنٹ وہ فسیلیٹیٹ کرے کہ ہم یہ دسزار کے بل بھی پے کر سکیں لیکن اگر ہمیں فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ہمارے متوسط تفقے کی سیلریز نہیں بڑھائی جاتی مہنگائی کو کم نہیں کیا جاتا تو یہ کم سے کم یہ جو کے الیکٹک کا عذاب ہے اس کراچی پر اس عذاب کو ختم کیا جائے میرا مطالبہ ہے وفاقی گورنمنٹ سے سبائی گورنمنٹ سے کیونکہ یہ کئی الیکٹک یہاں پر ہمارے پر مسلط ہے تو اس میں وفاقی گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں سبائی گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں اور جو اسٹیک ہولڈر سیاسی جماتے ہیں یہ تمام لوگوں کی آشیرواد ہے کہ یہ کئی الیکٹک ہم پر مسلط ہے یا تو جس طرح آپ نے تمام لوگوں نے دیکھو گا جس وقت ایک موبائل کمپنی تھی اس کی بھی یہی اسی طرح کی منمانیاں چلتی تھیں جب پانچ چھے موبائل کمپنیاں یہاں آئیں تو ان کے ریٹس بالکل نیچے آگئے اسی طرح آپ دوسری کمپنیز کو یہاں علاؤ کریں کہ وہ کراچی میں اپنا انفرائی سٹیکچر قائم کریں اور یہاں پر مختلف جب کمپیٹیشن ہوگا تو یہ خود بخود ان کے ریٹس نیچے آ جائیں گے اس سے کچھ بہتری آنے کے مکانات ہیں دیکھیں یہ سوشل میڈیا اور میڈیا پرنٹ میڈیا اس وقت یہی کردار ادا کر سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کی اپروچ نہیں ہے آلہ حکام تک تو کم سے کم اس سوشل میڈیا کا فائدہ ابھی ہماری ایک بزرگ قاتونیہ بات کر رہی تھی میں ان کے لیے بھی یہ بات کروں گا کہ دیکھیں ہماری اور آپ کی اپروچ نہیں ہے کہ ہم آلہ حکام تک اپنی بات پہنچا سکے یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں فیری آف کاؤسٹ کام کرتے ہیں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتے کوئی پائی نہیں لیتے بلکہ آپ کے پاس آگر یہ سرویسز فرام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو آپ کی آواز آلہ حکام تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ضرور افیکٹ آ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا آپ کو بینفٹ مل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں بھی کوششیں کرنی ہوں گی جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے جی سلام علیکم السلام علیکم جی آپ بتائیں کیا ہے یہ سر بل دیکھ رہے ہیں میرے صرف ایک بیٹا ایک پہنوں نیچے اور ایک بہو اور ایک بیٹا اپر ہے 20-19 ہزار کا بل آیا ہے یہ بتاؤں بانگلے میں 15 ہزار روپے ہمیں ملنا ہے 20 ہزار بھرے کہاں سے اسے الیکٹر کو جنہاں آگ لگائی جائے گی اب ہم مل گئے اس کو آگ لگا دے چونکہ ہمارے گھروں میں آگ لگ گئی ہم اس کو آگ لگائیں گے پھر ہمیں کوئی شکوانہ دے اتلا کر رہے ہیں سمجھ لو ہمارے ریلیف پیدا کرو ہم آگ لگائیں گے پھر سے بھی مر رہے ہیں ہم آگ لگا کے مریں گے اس کو بھی آگ لگائیں گے اور اپنے آگ کو بھی آگ لگائیں گے ایسے زندگی سے بہتر ہے موت انہوں کو نے موت کے سمان کر دیے 15 ہزار میں 20 ہزار کھان سے بھرے چوری کریں ڈاکے ڈالیں یا پھر پورا کریں یہ لوگ ہم لوگ روڈوں پہ بٹال دیا ہمارے سر سے روڈتے چھین لیا ہے بیس ہزار میں پانچ ہزار کھان سے دوں پانچ ہزار ہے نا میرے پاس پانچ ہزار کس سے بھانگوں ہر انسان روڈتے گا ہمیں ازدت سے نہیں دے گا پیسے ہر انسان کے نیت خراب ہوگی اور تو کئی لوگ نے ننگا کر دیا بے غیرین بنے ہوئے اپنے اپنے گھر برنے گیارہ کے گیارہ مل گائے سب الیکٹک آیا ہے میرے پاس الیکٹک آیا ہے میرے پاس اپنے گا اب میں بیل پڑا ہوں گا بیل ٹیٹس لگا ہوں گا تجھے دوں گا تجھے دوں گا ہمیں کون دے گا بھائی ہمیں کون دے گا چکلا دے گا چکلا پہ گیٹے چکلا دے گا ہمیں کانجے ہاتھ ہو گئی آگ لگائیں گے لگتے کو اشار کر رہے ہیں بچا رہے ہیں لگتے کو آگ لگائیں گے آگ سبتے ایسے دنگی سے بیٹھے ہیں ہم آگ لگا دیں گے اب ہمیں کی بولنا بتا کے لگائیں گے اگر آگ نہیں لگوانا ہے تو ہمارے لی پیدا کرو جو ہمارے چاہیز بھی لیں جو ہمارا کرن بھی لیں وہ ہمیں دیا جائے ہم بھریں گے ہم ٹیکس نہیں بھریں گے ہم کیوں بھریں کردہ تم لے رہے ہو ہم سے ادا کروا گے اے بھائی ہم انڈیا جانو بطن کر کے ہم ادا کریں ہم کیوں کریں اپنی مینات کا ہم گئے اپنے بچوں کلائے یا تمہیں کلائے جہاں اپنیوں کا بھیجو مکمرانے ہو ہیا کرو شرم کرو تمہاری ماں بینے روٹو پہ آگئی شرم کرو شرم کرو میں شکر گزار ہوں ایچ پی ٹی وی کا کہ جنہوں نے ہماری آواز عوام تک اور آلہ کام تک پوچاری اور ہمارے مسئلوں کو معلوم کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے وہ ہمارے بیچ آئے تو میں اپیشیٹ کرتا ہوں ایچ ٹی ٹی وی کو کہ یہ اسی طرح سے جس تجو سے کام کرتی رہے اور ہماری دعائیں ایچ پی ٹی وی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ عوام کی آواز بننے ہیں جی ناسیم دیکھا آپ لوگوں نے کہ عوام کتنا پریشان ہیں اور آپ لوگ کے سامنے تھا کہ ان کی پریشانی کیا یہ عالم تھا کہ بل تک جلا دیئے پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ